اوکاڑا ریلوے سٹیشن کا شمار لاہور ریلوے ڈویزن کے اہم ریلوے سٹیشن میں ہوتا ہے موجودہ عمارت 2017 میں تعمیر کی گئی اس سے پہلے اوکاڑا ریلوے سٹیشن کی پرانی عمارت 1928 میں تعمیر کی گئی تھی ریلوے کی نئی عمارت کی ایک طرف خوبصورت مسجد ہے اقتدائی طور پر یہ ریلوے سٹیشن فوجی ضروریات کے لئے تعمیر کیا گیا تھا ریلوے سٹیشن کے عمارت کے بلکل سامنے وسیع اور ایز پارکنگ ہے عمارت کے اندر داخل ہوں تو آپ کو اس کی دیوکامتی کا احساس ہوتا ہے دونوں جانب طویل رہداریاں ہیں جو اس عمارت کو ہوا کی سپلائی مہیا کرتی ہیں عمارت کے ایک جانب بوکنگ آفیس ہے جہاں سے آپ اکارا سے مختلف شہروں کے لئے اکٹھ خرید سکتے ہیں یہ عمارت مسافروں کی مستقبل کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی ہے عمارت میں بہت سے کمرے تعمیر کیے گئے ہیں جس میں ریلوے سٹیشن ماسٹر کا دفتر ریلوے پولیس کے دفاتر اور مشافروں کے لئے خوبصورت ویٹنگ روم بنائے گئے ہیں عمارت کے ایک جانب بوکنگ آفیس ہے جہاں سے آپ پاکستان کے مختلف شہروں کے لئے ٹکٹ خرید سکتے ہیں مختلف ریل گارڈیوں کے اکاتے کار بھی ایک دیوار کے ساتھ نصب کیے گئے ہیں اکارا ریلوے سٹیشن پر چھے اپ اور چھے ڈاؤن گارڈیاں رکھتی ہیں جن میں ملتان ایکسپریس جعفر ایکسپریس تیزگام ایکسپریس علامہ اقبال ایکسپریس خائبر میل اور عوام ایکسپریس شامل ہے یہ تمام ریل گارڈیاں دو دو منٹ کا سٹاب کرتی ہیں پلیٹ فارم ساف ستھرے اور کشادہ ہیں پلیٹ فارم پر مسافروں کے لئے لکڑی کے بنے پرانی ترس کے بینچ رکھے گئے ہیں پلیٹ فارم کے دونوں جانب مختلف اسٹرالز ہیں جہاں سے آپ کھانے پینے خصوصاً چائے حاصل کر سکتے ہیں پلیٹ فارم پر آپ کو پرانے درخت دیکھنے کو ملیں گے جو مسافروں کے لئے سایا مہیا کرتے ہیں روہنے پیچھے نگل مل animated موسیقی ریلوے سٹیشن کی باؤنڈری وال کے ساتھ درختوں کی طویل کتار ہے جو دور تک جاتی ہے اور دیکھنے والے کو اپنے سہر میں جکڑ لیتی ہے موسیقی 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 موسیقی